ہلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں دہی کھانے کی فائدوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ ماننگ میں بریک فرسٹ میں دہی کھاتے ہو تو کتے زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں جیسے کہ اکشار آپ لنچ میں دہی کھانا پرفر کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ اپنی بریک فرسٹ میں بھی دہی کا سیون جروری سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے اپیدک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اس چینل پر ہم آپ کے ساتھ میں ہیلتھ این بیوٹی سے ریلیٹڈ سارے ٹپس اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری چینل پر سیلیوٹی ویٹ لاؤس کی سیریز دی ہویا جیسے آپ ایک بات ضرور دیکھیں تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں دہی کھانے کے انگینست فائدوں کے بارے میں تو ماننگ میں اگر ہم دہی کھانے کی فائدوں کے بارے میں بات کریں تو ماننگ میں آپ دہی کھاتے ہو تو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دراصل دہی میں اسے پوسک تطوائے جاتے ہیں جو ہماری سواستی کے لیے کافی فائدی مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ دہی میں بیٹمین سی کافی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اگر آپ اپنی ایمیونٹی باور کو ووسٹ کرنا چاہتے ہو تو ماننگ میں ناستیم آپ کو دہی کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ دہی کا سیون آپ کی پاجن تطر کو بھی کافی سوست اور مجبوط رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمجور ہٹیوں سے جوز رہی ہیں تو آپ کو دہی کا سیون ضرور کرنا چاہیے دہی میں کافی اچھی ماترہ میں کیلسیم اور فوسفورس پائے جاتا ہے جو آپ کی بون ہیلتھ کو کافی سٹرانگ رکھتا ہے تو تہی اگر آپ ماننگ میں بریک فرسٹ میں انکلوڈ کرتو تو اس سے دھیروں فائدے ہوتے ہیں آپ کو چرور انوالف کرنا چاہیے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں